اسلام علیکم ناظرین یہ جو دیوانگی ہوتی ہے یہ ایک انجوائیمنٹ بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی بیماری بھی ہوتی ہے اب یہ اس بندے پہ منصر ہوتا ہے کہ وہ اس دیوانگی کو انجوائی کر رہا ہے یا کسی پاگلپن کا شکار ہو گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے ہی دیوانے جن کا نام ہے لیاقت علی لیکن یہ سیاسی دیوانے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے ہیں تو آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم صاحب آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں سر جی میں طریقہ انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں عمران خان سے مجھے بہت پیار ہے دلچسپی ہے ان کی سیاست سے وہ ایک لیڈر ہے اور اس صدی کے میں بہترین لیڈر ان کو کہتا ہوں جو کہ ان سے پہلے جتنے بھی لیڈر آئے وہ نقام کرپٹ ترین جس طرح کے زرداری نواز شریف وغیرہ وغیرہ انہوں نے لوٹا ملک کو جو کرپشن کا مال تھا آدھا آدھا کر لیا انہوں نے آدھا آپ کا آدھا مارا ہے تو عوام کو بھی ہمیں بھی سانو بڑھیاں و بستگیاں سانی مران خان ناڑ بھی اے آن تے اے جا لیڈر کوئی نہیں ہے چھیک اچھا لیاقت علی صاحب میں تو اگلا سوال کرنا ہوا جی سار کہ تسی بلکل اچھا کیا ہے اے صحیح کیا ہے میں بھی اتفاق کرنا کہ واقعی لیڈر ہے ایک منتی شخص ہے ایماندار شخص ہے لیکن نتے بارے چھے اے اپوزیشن بھی کہندی ہے اور کچھ اسی بھی محسوس کیتا ہے لیکن اس دی بھی انہیں توجیح پیش کیتی ہے کہ امران خان نے کئی گلہ کئیاں نے اس دے پھر خود عمل نہیں کیتا یعنی یوٹر لیا اس دے بارے چھے کی کہو گے سار جی میں بلکل اس گلہ لیڈر تو اڈیناڈ اتفاق کرنگا بھی جتنا کہ منو اے دن پیار محبت ہے نا خاص کر امران خان لیڈر لیکن انہیں دی گلہ دے بیچ اثر کوئی نہیں آئے بھی اگر شام نو اسی ٹی وی دے تو انہیں سنے آنا کہ جی ہم منگائی پہ کنٹرول کریں گے فلان کریں گے ڈمکان کریں گے اور صویرے اتنی منگائی ہوئی ہے زیادہ لہٰذا انہیں سوچنا چاہید ہے کہ ساڑے اتے بڑی امید عوام نے رکھی ہے جتنا انہیں منڈٹس دیتا گیا ہے اور اگر بھی ساڑی یہ خویش ہے بھی اللہ تعالی انہیں اور ترکی دے وے اگلے پائن سال بھی انہیں دے وے لیکن عوام دیا چیخہ کٹ آشڑی ہیں انہیں ہون ساڑے پنجاب دے ویچے چلے جاؤ او تھے جناب بزار چلے جاؤ سویرے او تھے عوام رو رہی ہے کہ جی او تبدیلی تبدیلی روز بجلی دے یونٹ وداعے جارے ہیں روز پٹرول مہنگا ہو رہے ہیں بیٹا گھرک کر چھڑے ہیں ملک دا میں صرف پھاڑے پھڑائے ہیں بندے ہیں دے کہ عمران خان دے بارے میں ان کروں نہیں نکل دا میں کار تک بند ہو گیا کتنا کسیر پھاڑا پھڑاوان بندے ہیں دا کہ روز مگائی روز مگائی بیٹا کامز کام عوام نو اتنا جینڈ دے ہو کہ بندہ کسی نو مو دخانے جو گا دے رہے ہیں خان صاحب کو یہ عوام دے ہو تے تو اسی ترس کرو کوئی خیال کرو سانو مو دخانے جو گا چڑو علیہ قتلی صاحب میں نو تڑا بھی تھوڑا یوٹر لگا تسی جس محبت دا اظہار کیتا ہے شروع اسی طرح تسی غسیدہ بھی اظہار کیتا ہے دو چیزہ ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر کو تسی جان دے ہو ڈاکٹر کہنے جی تو انہوں اے مرض ہے خدا نہ خاصتہ اے تسی یا گولی کھال ہو دے تو انہوں ایک دو دن آستے آرام آ جائے گا ہفتے آرام آ جائے گا مہینے آستے آرام آ جائے گا لیکن اگر اس دار نو تسی کڑا دے ہو گے یا اس دار دی تسی روٹ کنال کرا لگے تھوڑی چی تکلیف زیادہ آئے گی دو تین ٹیکے بھی لگوانے پہنگے اور تو انہوں کیا تسی یہ سمجھ دے ہو کہ امران خان سانو گولی دے دے وے افتے دی مہینے دی یا سانو زیادہ تکلیف پرداش کر کے اندہ آنے والی ساڑیاں نسلہ جیڑیاں او زیادہ سکھی ہون توڑا کی خیال ہے سار جی توڑی گل اے بجائے لیکن ساڑی عوام نو پچھلے جڑا پینتی چاڑی سالان دے بچ زرداری صاحب نے نواشری صاحب نے جتنک رگڑے ہیں نا جتنک زلیل کیتے ہیں عوام اتنے انتظار نہیں کر سکتی عوام پوکھی مرنے دے آئی ہے اخیر ایک قدی ایسا دن آئے گا کہ عوام آگے سارے سلامبادہ کیرہ کر لے گی اے پورا پورا جا کام رکھن جتنک عوام برداشت کر سکے اتنی تکلیف جڑی ہے اے ٹھیک ہے لیکن یک دم اتنی تکلیف نہ دے اے انہوں کہہ دن دنے کہ جی سبر کریں عوام سبر کریں صویرے مہنگی آرشا ہے بزار چلے جاؤ کہہ رہے ہیں جی تبدیلی آئی ہے تم نے ووٹ دی ہے طریقین صاحب کو نچلے درجے دے خان صاحب دیکھن جا کے انہوں آج اگر الیکشن کرانے انہوں ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا اگر میں انہوں کہہ رہے ہیں بھی اے عوام دا تھوڑا جا خیار رکھن جڑے آئی لیول دے بندے نے انہوں کوئی پتہ نہیں چینی دا ریٹ کیے کہی دا ریٹ کیے دالا ریٹ کیے یوٹیلیٹی سٹور دے چلے جاؤ کہی دا ریٹ ہوتے یہ چینی دا ریٹ ہوتے یہ اچھا لیاقت علی صاحب اے ٹھیک تسی کیا ہے ایک کلاس ایسی ہون دی ہے جی زیادہ سے قدیوی مہنگائی نہیں ہون دی اور ایک کلاس ایسی ہون دی ہے جی دے واسطے ہر ویلے مہنگائی ہون دی ہے آئے دن ایک گزرنے والا دن ہون دی ہے وہ مہنگائی ہون دی ہے اور تسی بڑی اچھی گال کیتی ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ضرور کرن بہر اس سپیڈ نل کرن کہ لوگ چیخہ نہ مار جانتے ہیں تسی ایک بڑی خطرناک گال کیتی ہے کہ آج اگر الیکشن ہون تو عمران خانوں ایک ووٹ نہ ملے عمران خان دے بارے پہلے بھی لوگ اسی طرح پیشن کو یہاں کر دے رہنے کہ اے سیاست جڑی ہے بڑا مشکل کھیڑ ہے ایک کا سیٹ جت لینا اور گل ہے جلسہ کرنا مشکل ہے اسمبلی چکسریت لینا مشکل ہے دریازم بڑھنا مشکل ہے تک کیا تسی یہ سمجھے نہیں کہ قدرت ازنال ہے اور ہر ازنی او گال جدے وچھ سارے نے مخالفت کی تھی اور وقت آیا کہ اس نے ثابت کی تا کہ جنی چیزیں کہندہ سی اوہ کر کے دیتی سارجی ایس گال لینا میں تو اٹھین اٹھا اتفاق ضرور کرنگا بھی قدرت جو چاہے ہو کر سکتی ہے اس دیکھ گئے تھے ایک پتہ بھی نہیں اس دی مرضی تو بغیر ہیل سکتا لیکن اے بھی عوام دا بھی کوئی خیال ہی نا رکھنا چاہی دا ہے ہنوہ شریف ذرداری دے وقت آنے دے جڑے ایسے چو مونشی تھانے دار وغیرہ وغیرہ ایسے ہی لگے نے ساڑھے دی آتا دے بھی چلے جاؤ خان صاحب آج بھی اونہ دی کام ہو رہے نے اسی ایک منشی نو نہیں چھڑا سکتے اسی ایک بندے نو نہیں چھڑا سکتے میں پی ٹی آئی دا منڈی باہل دیں دا منیا پر ونیا کارکونا ساڑھا ایک کام نہیں ہو رہا میں کہیں دفعہ انہوں لیٹر لکھے رہے ہیں کہیں دفعہ انہوں فون کیتا ہے انہوں دے سیکٹری جیڑے چوٹے موٹے تلیالے نے اور نہیں ہوتھا دی پہنچنے دے روز فلانا ماونے خصوصی بنے ہیں فلانا بنے ہیں ساڑھا ناک وقت ہے ساڑھا نو نہیں بنا سکتا ہے اسی کوئی تھانے دے کام کرائیے کوئی عوام دے کام کرائیے لڑنا ہے دے اپنا اسی پی ٹی آئی نو جتوائیے ساڑھا دے اکثری دے کونی ساڑھا اتنیا قربانیاں اور رائے گاں جا رہی ہیں ساڑھا اتنا پی ٹی آئی دے نا چلنے دا کی فیدہ ہوئے جیسی کہ بندہ نی چھڑا سکتا اچھا لیاقت علی صاحب ساڑھا نو مختصر یہ تین سٹیپ دسو کہ جڑے عمران خان نو فوری طور تک کرنے چاہیے ان کے پہلا اے سٹیپ اے کرے دوجہ ہے وے تیجہ ہے او دسو ساڑھا دیکھو جی سب تو پہلے تے جڑے نا اے تے ہر کاردے وچے لڑائی ہے کہ جی مگائی ہوگی اے جس لئے مگائی نو کہنے مگائی علا ہوگیا پہلا سٹیپ کہ مگائی کٹ کرے اس تو بعد تلیم دا میار جڑے اے تلیم دا سی میار دے رہے ہیں اے مگائی شادیاں ہو رہی ہیں عام ملک کٹھا ہوئے ہوندہ ہے کوئی کسے نے ماسک نہیں پایا ہے جلسے جلوس ہو رہے ہیں اتھے کرونا نہیں ہے سکولان دے بچی کرونا آگیا ہے بچے جڑے نے نلائک ہو گئے نے کوئی سکول چھاٹکے گڑیاں دا کام ذکر لگ پہ ہے کوئی زمیدارہ کر لگ پہ ہے کہ جی سکول باندھ پہنے جی چھے چھے مینے دے اتھو دو کام ہو گئے دیسرا تیسرا سید دے واسطے انہیں جڑے ہو کارڈ بڑا کے سید کارڈ دیتے نے او انہوں نے وہ ہی نہیں بن دے ان پہ جنہ دے انہیں بڑھائے نے اپنا حسب طالہ نے وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں آئے کوئی کچھ نہیں آئے یعنی انہ دی گلہ دے بچے اثر نہیں ہے خان صاحب دے بچے تاکہ سانو عوام نو میوس ہونا پہ رہا ہے انہ دی گلہ دے تو اے میر بانی کار کے نظر سانی کرن ہی نا دے ہوتے تے اے مگائی تے ہر چیز تے اے کنٹرول کرن تاکہ اے عوام دے دل جت لین تا انہوں کو ووٹ ملنے نے اور آس ہڈی اے میں آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر صدیاں پیدا ہوندہ ہے خدا دی قسم میں اسنو مننا میں اے دا مو چمنے واسطے بھی تیارا اے جب اے بڑا پیارا لیڈر ہے اے سب تو اچھا لیڈر آیا ہے لیکن اے اگر میں گائی تے کنٹرول کر جائے اے دس باری اور بان جائے گا میں دلکھے دیڑوا سے تیارا تو عمران خان صاحب یہ لیاقت علی صاحب آپ کے ایک ایسے کرکن ہیں جنہوں نے نا صرف آپ کی محبت میں اپنے سر پھڑوائے اپنا گریبان پکڑوایا بلکہ دوسروں کے گریبان بھی پکڑے دوسروں سے بھی بیس و مبایسہ کیا دوسروں کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کی لیکن اب یہ ان کے ساتھ وہ بیس نہیں کر سکتے ان کو وہ دلائل نہیں دے سکتے ان کے مسائل آل نہیں کر سکتے جن سے انہوں نے کہہ کے ووٹ لیے بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ ان کے اپنے گھر والے ان کا مو چڑھاتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا تم جس سے محبت کرتے تھے ان کی محبت میں کمی نہیں ہوئی لیکن ان کی پریشانی میں ضرور اصافہ ہوا ہے تو عمران خان صاحب آپ یقیناً ایک اچھے لیڈر ہیں ایک مجھے وے لیڈر ہیں اور محنت پر یقین رکھتے ہیں محنت کر بھی رہے ہیں لیکن ان کی ایک بات پر مجھے بہت دمخم لگتا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا دوباؤ ڈالیں بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں کہ اس کا ریاکشن ایسا ہو کہ پھر کچھ بھی نہ بچے تو جناب یہ تھے ہمارے کارکول لیاقت علی صاحب ان سے ہم نے گفتگو کی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال لکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا پاکستان زندہ بار